نمسکر محمد رتنجا کمار جا اور کموڈیٹی سپر فارسٹ میں آپ کا سواگت ہے اور آج بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ وندنا بھارتی ہیں ایس ایم سی گلوبل کی وندنا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا شروعات کر لیتے ہیں گولڈ کے ساتھ اور جس طرح سے ڈالر مضبوط ہوا ہے دس مہنے کی اونچائی پر پہنچا ہے اس نے بولین مارکٹ کے سینٹیمنٹ کو اور کمزور کیا ہے تو آپ جرا بتائیے آج کیا ٹریڈ آپ کو دیکھتا ہے گولڈ میں سیلور میں اور کرنا کیا چاہیے مجھے لگ رہا ہے کہ مین ٹرینڈ کے ساتھ ہی یہاں پہ رہنا بہتر ہوگا کیونکہ ابھی ڈالر انڈیکس میں ہلکا سا ایک کریکشن آیا لیکن لگ رہا ہے کہ اوورال فرسے ایک باؤنس آ سکتا ہے گولڈ میں اوپری ازتا ہے یعنی کہ 58,850 کے قریب یہاں پہ میں سیلنگ ریکمینڈیشن ہی دوں گے مجھے لگ رہا ہے پرائیسز نیچے کی طرف 58,400 تک جا سکتا ہے سیلور میں بھی مجھے وہی سٹراتیجی یہاں پہ رکھنے کا ہو رہا ہے کیونکہ کنونسنگ ہے کہ اوپر کے سائٹ سے پھر سے ایک فعال آ سکتا ہے تو 72,300 کے قریب یہاں پہ سیلنگ ریکمینڈیشن رہے گی نیچے کا جو ٹاگیٹ ہے وہ 71,700 کا ہوگا سیلور میں بھی مجھے لگانا ہوگا 72,600 کا تو میرے خیال سے ہائیر لیول پہ دونوں ہی کموڈیٹی میں آج پر سے سیلنگ آنی چاہیے اوکے ہائیر لیول پہ آپ کریں کہ دونوں ہی کموڈیٹی میں گولڈ میں سیلور میں سیلنگ آ سکتی ہے ایک بار جانب پھر سے بتائیے کیا ہے آپ کا view چاندی کے اوپر وندنا جی چاندی میں میں نے یہ کہا کہ دسمبر کونٹرپ جو ہے وہ 72,300 کے قریب سلنگ کرنی چاہیے 71,700 کا ٹارگیٹ ہوگا سٹوپ لس یہاں پہ لگانا ہوگا 72,600 کا اوکے تو اس پر آپ نظر رکھئے 73,534 cmcx پر چاندی کا تاجہ بھاؤ ہے اور اس وقت چاندی میں قریب قریب 123 روپے کی گراورت دکھ رہی ہے اب آتے ہیں کروڈ پہ کچھے تیل پر کیا view ہے آپ کا وندنا جی کروڈ کا مارکٹ بھی دباب میں ہے 50 روپے کے آس پاس کی نرمی ہے 7420 کے نیچے ہے بھاؤ آج کے لیے کیا short یا long مجھے لگ رہا ہے کہ 90 ڈالر اب کے نیچے آ چکا ہے کروڈ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سوار کریکشن اس میں باقی آج دو تین ڈیٹا کافی امپورٹنٹ ہے جس میں دو ڈیٹا یہاں پہ نیگٹیو ہے ایک ڈیٹا پوزیٹیو ہے تو اوبرال مجھے لگ رہا ہے کہ دباب کا مارکٹ یہاں پہ ہوگا تو کروڈ میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ 7400 کے قریب سلنگ کرنی چاہیے نیچے کا ٹارگٹ بہت ڈیپ یہاں پہ نہیں رکھنا ہوگا کیونکہ فرنڈامیٹر سے جو پوزیٹیو ہیں تو 7350 کا یعنی 50 روپے کا ٹارگٹ رکھنا ہوگا سٹوپس لگنا ہوگا 7425 کا تو چھوٹے ٹارگٹ کے لیے یہاں پہ سل کر کے چل سکتے ہیں چھوٹے ٹارگٹ کے لیے سل کر کے چل سکتے ہیں آپ کہنے کی کچھے تیل میں بھی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں بیس میٹل کی میٹل میں کاؤپر پر آپ کا view کیا ہے آج کے لیے کوئی trade آپ کو کاؤپر میں دیکھ رہا ہے معمولی گراوٹ ہے range bound trade ہے کاؤپر میں کیا لگتے آپ کو وندرہ جی کافی شاہ فال آیا سب سے دادہ شاہ فال اس میں ہی آیا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ ایک بار جو اکٹوبر کنٹریکٹ ہے اس میں 713 کے لیول پہ ایک سیلنگ رکمینڈیشن رہے گی اتنے فال کے باوجود بھی یہاں پہ لگ رہا ہے کہ آج نیو ہوم سیلس ڈیٹا ہے یا بیلڈنگ پرمیٹس ہے وہ تھوڑا سا یہاں پہ weaker side indications دے رہے ہیں تو اس پہ impact آ سکتا ہے even trading session میں تو 713 کے قریب یہاں پہ selling initiate کرنا چاہوں گی مجھے لگ رہا ہے کہ target رکھنا ہوگا 706 سٹاپس لگانا ہوگا 717 کا اور gradually مجھے لگ رہا ہے کہ اکٹوبر کنٹریکٹ جو ہے وہ 705 704 کے قریب یہاں پہ آ سکتا ہے کچھ آپ کو دکھ رہا ہے حالانکہ یہاں پر بھی action ہے نہیں 217 کا level اس پر دکھ رہا ہے کوئی trade intraday کے لیے مندنا جی انجی میں مجھے اکٹوبر کنٹریکٹ میں لگ رہا ہے کہ ایک معمولی correction یہاں پہ ہو سکتا ہے لیکن روڈ سے comparison نہیں کر سکتے ایک immediate support ہے یہاں پہ تو 238 کی قریب یہاں پہ selling recommendation رہے گی 235 کا target ہوگا stop loss 239.5 لیکن اگر جب تک closing 235 سے نیچے نہیں ہوتی ہے تب تک مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ بہت بڑا کوئی fall آئے گا October contract national gas میں تو اس level کو دھیان میں رکھنا ہوگا 235 کو اوکی ٹھیک ہے تو یہ رائے آپ کی ہو گئی کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس وقت natural gas میں آب آتے ہیں agree market پہ agree market میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جیرے کی اور جیرہ دیکھئے اس وقت ڈاؤن ہے اور جیرے کا جو October کا contract ہے قریب 700 روپے نیچے ہے کیا کرے ہیں وندنا جی جیرے میں بہت speedy bounce آج دکھایا تھا لیکن ٹک نہیں پایا ہماری دنیا جی یہاں اور export figures پہ بہت زیادہ سپورٹیو نہیں ہے حالانکہ سٹوک بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اوبر آل لگ سکتر spices counter میں بھی تو آپ کہیں کہ یہ بھیکوالی continue رہی ترمریک میں بھی ٹھیکھا گرابت ہے ترمریک پر کیا بھی ہے آپ کا جی مردنج جی یہاں پہ ترمریک میں بھی لگتا گرابت ہو رہی ہے شودہ ہزار کا جو لیول بھی یہاں پہ ٹوٹ چکا ہے تو تیرہ ہزار آٹھ سو لیول بھی یہاں پہ ٹوٹ تیرہ ہزار چیز سو پچاس کی قریب یہاں پہ سیلنگ ریکممینڈیشن رہے گی اور یہاں کا جو ٹارگٹ رہے گا وہ تیرہ ہزار چاہر سو کر رہے گا بہت بڑا ٹارگٹ میں یہاں نہیں دینا چاہرین کی راوٹ پہ بائنگ کا ایک موقع ہے کیا سجا ہو ہے آپ سپورٹ سے جو انڈکیشن سا رہے ہیں وہ تھوڑا یہاں پہ ویکر انڈکیشن سی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ فریش آنے میں ٹائم ہے لیکن اس سے پہلے جو سٹوکس ہے وہ یہاں پہ ریلیز ہو سکتا اول سی گھارہ ہسار دو سو یہ رینج ہو سکتا ہے جہاں تک کنٹریکٹ ہے وہ نیچے کی طرف سکتا ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فرنیمنٹلی گوارک کو کافی مضبوط بتایا جا رہا ہے کیونکہ پروڈکشن کافی کم ہے آسٹ year کے مقابلے اور اس کا impact ابھی دیکھنا باقی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلیے بہت شکریہ وندرہ جی آپ کا ہمارے چاہ جڑنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہاں پر کمائی کے موقع بنیں گے